سو گائز کلاس ٹویلتھ میں نائنٹی فائی پرسنٹ مارس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کونسا وہ ہے سیکشن سی گرامیٹک سیکشن کو سالو کرنے کا میری لگاتار کوشش ہے اپنے چینل کے مادہم سے کہ آپ کے ادھک سدھک سیکشن پرپیر کرائے جائیں ویڈیو کو ضرور دیکھیں اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب جروع کریں سنجیب کو سوامی آئیے شروع کرتے ہیں سیکشن سی بیسڈ آن گرامیٹک سکل اوکی سو گائز گرامر کا جو سیکشن سی ہے اسے سالو کرتے ہیں نمبر ون ہے ڈائریک ناریشن ریکھا سیٹ ٹو امیت ریکھا نے امیس سے کہا وائی دو یو نوٹ لسن ٹو می تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو اس کا انڈائریکٹ ہوگا ریکھا آسکڈ امیت ریکھا نے امیس سے کہا وائی ہی ڈیڈ نوٹ لسن ٹو ہر اس نے اس کی بات کیوں نہیں سنی دوسرا دیکھیں گے ان دونوں کو جوڑ کر بنانا ہے سیمپل سینٹنس تو کچھ ایسا ہوگا تیسرا ہے مجھ اس کے بارے میں نہیں پتا دونوں کو جوڑ کر بنانے کا کامپلیکس آئی دو نوٹ نو مجھے نہیں پتا دروازے پر کون ہے نمبر فور ہو بروک دا چیئر چیئر یا کرسی کس نے توڑی اس کو پیسیب میں چینج کریں گے تو بائی ہوم کس کے دوارہ وہ آج دا چیئر بروکن کرسی توڑی گئی تھی نمبر فائیف ہے سینٹیکس یعنی کریکٹ دا سینٹنس پہلا ہے مائی ہیئر آر بلیک یہ ہمیشہ سینٹر رہے گا تو مائی ہیئر اس بلیک دوسرا ہے دا سینٹریز آر بیوٹیفل سینٹریز ہمیشہ سینٹریز ہمیشہ سینٹریز ہوتی ہے تو دا سینٹریز بیوٹیفل نمبر سکس ہے سینٹرنیمز پہلا ابولش اس کا مطلب ہے استماعبت کرنا فینش دوسرا ایڈمائر جس کا عارت ہے پریز پریشنسہ کرنا نیکسٹ ہے انٹرنیمز یعنی کی ویلوم پہلا ہے بیرن اس کا ہے بنزر یعنی کی فلٹائل اس کا اپیاؤ اپوزٹ ہوگا دوسرا بہت انٹرسٹنگ ہے اور ایمپورٹنٹ آرائیول معنی آگمن ڈپارچر مینز جانا نمبر ایٹ ہیں ہومو فونز یعنی کی ویشب جو ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن میننگ الگ ہوتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں پہلا ہے سائٹ یعنی کی نرمانستل دوسرا ہے سائٹ means درشتی the sight of my new house is very good میرے نیا گھر کی جو نرمانستل کی جگہ ہے وہ بہت اچھی ہے and my grandmother has a good eyesight in the age of 70 میری دادی ماں ستر سال کے عمر میں بھی اچھی نظر رکھتی ہیں give one word for the following expression ان شبدوں کا ارث بتائیے جن کا یہ سمہو ہے one who does not believe in god وہی اکتی جو ایشور میں بشواس نہیں کرتا اس کا ایک شبد ہوگا اتھیسٹ ناستے next question آتا ہے idioms یا فریجز کا جنہیں اپنے واقعوں پر یوک کیا جاتا ہے جس سے ان کا ارث اس پشت ہو سکے تین دیئے ہیں دو کرنے ہوتے ہیں تو پہلا ہے a narrow escape اس کی ہندی ہے بال بال بچے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں a close shape ایک example it was a narrow escape when India defeated Pakistan in T20 World Cup match T20 World Cup match آپ کو یاد ہوگا ویراٹ کولینڈ جیتا ہے تھا last hour میں دھوہ دارن بنائے تھے یہ narrow escape تھا بال بال ہم بچے تھے لیکن finally ہم جیت گئے تو یہ ہو گیا a narrow escape جس کی ہندی ہوتی ہے بال بال بچے دوسرا ہے jack of all trades ہندی میں کہیں گے تو all rounder ہر گونوں سمپن رویندر جڑیہ جیسے ہے نا تو ایک example ہے my friend میں نے بھی روین لکھا ہے is a jack of all trades ہرفن مولا ہے he does all types of works well سوی طرح کے کارے وہ اچھے سے کر لیتا ہے last ہے at sixes and sevens ہندی ہے تیتر بیتر انگلیش میں in disorder سب کچھ الٹا ایک sentence ہے when i entered my room جب میں نے اپنے کمرے میں پرویش کیا i found everything مجھے سب کچھ ملا at sixes and sevens تیتر بیتر ہے نا interesting so friends یہ تھا solution grammatic section کا ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سنجیب گو سوامی بائی